دوسرا جو ہے وہ آج کریں گے اور تیسرا بھی آج کریں گے لیکن وہ تیسرے میں غلطی نہیں ہو جائش ہے تیسرا انہوں نے تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے سے پودے سارے کونسپس ٹیئر ہوئیں ہر تیس پھر جا کے وہ تیسرا ہوتا ہے یہ جو سول رہا ہے یہ جتنا ہو سکتا اپنا ہم کرتے ہیں اچھا بھئی ہم نے پڑھا کہ ویریبلز اور پوائنٹرز کیسے چلتے ہیں ٹھیک ہے ویریبل ایک میمری سیل ہوتا ہے اس کو پھر تم پوائنٹر سائن کرواتے ہو اس کی مدد سے پھر ویلیوز چینج کرتے ہو یہ سارا کچھ ہم نے پیشی دفعہ کر دیا ہے بڑی ڈیٹیل میں کر دیا ہے ٹھیک ہے آج بات شروع ہوتی ہے کہ پوائنٹرز اور اریز میں آپس میں کیا تعلق ہے اس کا بڑا سمپل اگزیمپل ہے اگر ہم وہ کنے بلکل بیسک اگزیمپل اگر پکنے تو اس کا بڑا سمپل سا اگزیمپل ہے جسے سمجھ آیتی ہے کہ یہ فرق ہے کیا تو ہم ایک ارے بنائیں گے اور ہم اس کو سیدھا سیدھا پرنٹ کروائیں گے ہم کہیں گے ایک ارے بنا دو اور ہم کہیں گے سی آؤٹ کر دو ایکس آنی کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ لوجیکلی غلط ہے نا مطلب یہ سمجھ نہیں آنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ارے کا تو ہم نے کہا تھا کہ ہر سیل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو آپ ایک سب زیرو ایک سب ون ایک سب بو اس طرح سے پرنٹ کرتے ہو نا تو یہ اس طرح سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ چلے گا یہ چلے گا اور یہ آپ کو دے گا ایک ایڈریس ایمپورٹنٹ بات یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں سیکھنا بھی ہے کہ عرے کا نام جو ہے وہ بزاتے خود ایک کانسٹنٹ پوائنٹر ہوتا ہے یعنی ہمیں سیکھنے والی بات ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ عرے نیم کسٹنٹ پوائنٹر پروف جو ہے وہ یہ ہی ہے یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے کوئی میں نے ایمپر سینڈ استعمال نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے ڈیکٹ عرے بنائی اور ڈیریکٹ میں نے اس کو پرنٹ کروایا تو اس کا جو نام تھا بزاتے خود عرے کا نام وہ بزاتے خود ایک پوائنٹر ہے وہ بزاتے خود ایک ایڈریکس ہے ٹھیک ہے اب بسکلی تو اگر یہ بات سمجھ آج ہے تو مطلب یہ اریز والا کام سارے کا سارا خود با خود ہینڈل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں سیدھا سیدھا اگزامپلز پکڑوں گا اور سٹارٹ کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے میں نے ایک رے بنائی میں نے ایک پوائنٹر بنایا ابھی ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد میں نے یہ میں نے کیا کیا یہ تین لائنوں میں سب سے پہلے ایک عرے بنی ہے اس کے بعد ایک پوائنٹر بنایا ہے اور پوائنٹر کو ویلیو سائن کیا ہاں عرے کو آپ سوچنا بھی اس طرح سے شروع کرو کہ جب تم میموری میں عرے بناتے ہو کہیں پہ بھی تو وہ ایکشلی جو عرے کا نام ہوتا ہے جو اس نے وائے رکھا تھا یہ اس نے وائے نام رکھا ہے نا عرے کا تو یہ بزارتے خود عرے کا نام ایک کونسٹنٹ پوائنٹر ہوتا ہے وچھ میمز کہ یہ بزارتے خود ایک پوائنٹر ہے مطلب اور یہ کچھ نہیں ہے یہ پوائنٹر ہے جو یہاں پہ پوائنٹ کر کے کھڑا وایا ہے عرے کی پر ٹھیک ہے تو عرے کو سوچنے کا اندازہ پھر سے چینج کرنا پڑے گا کیونکہ عرے کا نام بزارتے خود ایک پوائنٹر ہے اچھا اس کے بعد اس نے ایک ٹیمپرلی پوائنٹر بنایا اور اس ٹیمپرلی پوائنٹر کو بھی ادھر ہی اسائن کروا دیا جہاں پہ وائے اسائنڈ ہے یعنی بیسیکلی وہ جو وائے پی ٹی آر کا پوائنٹر ہے وہ بھی اب اسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے یہ 3 ways of doing it اب تم یا تو تم سمپل وائے کے ذریعے سے اسے رہے تک پہنچ جو یا تو وائے پی ٹی آر کے ذریعے سے اسے رہے تک پہنچ جو یا جس طرح ہم پہلے سکوئر بریکٹس لگا کے جاتے تھے شدو شدو میں تو اس طرح سے پہنچ جو تمہیں پس تین راستے available ہو گئے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب وہ کہتا ہے کہ میں سی آؤٹ کرتا ہوں وائے پی ٹی آر کو تو ہی تھی یہ تو مشکل نہیں ہے سمجھنا وائے پی ٹی آر زہاری بات ہے دوبارہ اس کا ایڈریس پرنٹ کرتا ہے کرنا چاہیے یہ میرا خواہد ہے ہم ایک ادھے بناتے ہیں وائے نام کی ہم ایک انٹ سٹار وائے پی ٹی آر بناتے ہیں اور اس کو سائن کروا دیتے ہیں وائے پی ٹی آر اب میں کہتا ہوں کہ میں وائے پی ٹی آر کو پرنٹ کرواتا ہوں اس کے بعد میں وائے پی ٹی آر کو انکرمنٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ اس کو پرنٹ کرواتا ہوں ہاں جی کیا ہوئے گا ظاہری بات ادھر بھی ادھر بھی ایڈریس پرنٹ ہونا ہے ظاہری بات ادھر بھی ایڈریس پرنٹ ہونا ہے اب فرق کیا رہ گیا فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کو انکرمنٹ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے تو جب پوائنٹرز کو انکرمنٹ کرتے ہو تو پوائنٹرڈ ڈیٹا ٹائپ کے حساب سے جمپ لگاتا ہے which means کہ اگر میرا ایک سیل انٹیجر ہے کہ یہ چار کی جمپ جہاں پہ میں ایکسپیکٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو لیکن اگر دیکھو تو یہ ایڈریس تھا پہلے اور پھر جب اس نے چار کی جمپ لگائی تو وہ بن گیا ایڈریس چار کی جمپ کیوں لگی ہے کیونکہ ڈیٹا ٹائپ انٹیجر تھی اور وہ چار بائٹس لیتا ہے مطبع پوائنٹرز جو ہے نا وہ جب انکرمنٹ یا دیکرمنٹ کرتے ہونا تو وہ ڈیٹا ٹائپ کے حساب سے جمپ کرتے ہیں یہ آؤٹپٹ اس نے دکھائی دیا کہ یہ 5-0 ہے اور اگلا جو ہے وہ 5-4 ہوئے گا یہ لائن کیا کرے گا یہ صرف ی کا جو زیڈوت سیل ہے صرف جو پہلا سیل ہے اس کا ایڈریس لے کے ڈیٹی آر کی طرف ہسائن کرے گی تو اگر تم تصویر بناو تو تصویر تو وہ ہی بنے گا کہ وائے کا جو فرس سیل ہے اس کا ایڈریس وائے پیٹی آر میں ڈال دے گا لیکن یہ ذرا سپیسیفکلی ایک ویلیو اٹھا کے وہ کر رہا ہے اور جو ہمارا پہلا طریقہ تھا اس میں وہ ذرا جنریکلی پوری پرے کو پکڑڑا ہے آو جی چلاو میں نے ایک اے بنای سمپل میں نے ایک وائے پیٹی آر بنایا میں نے وائے پیٹی آر اس کو آسائن کر دیا ابھی تک ویسے ہی ہے بلکل جیسے ہم کر رہے ہیں اب ہم سی آؤٹ کیا کرتے ہیں وائے پائی سی آؤٹ ہم کر رہے ہیں وائے پائی اگر یہ بھی پہلے دن ہم نے پڑھا تھا کہ سکوئر بریکٹ لگا کے کرتے ہو تو زیرو سیل وان سیل ٹو سیل ٹری پور پائی یہ ویلہ سیل پرنٹ ہو جائے گا اچیس پرنٹ ہو جائے گا اگر تم کہتے ہو وائے پیٹی آر پلس فائی سٹار یہ اس کو پڑھنا کیسے ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے یہ سٹار یہاں پہ سٹار کیا کام کر رہا ہے سٹار پوائنٹر دی ریفنس کا سٹار کام کر رہا ہے دی ریفنس کا اور اس کو پڑھنا ویلیو ایٹ ہوتا ہے تو ویلیو ایٹ فلانا ایڈریس اب وہ فلانا ایڈریس کیسے بن رہا ہے کہ ہم وائے پیٹی آر کے اندر پانچ جمع کرتے ہیں وائے پیٹی آر یہاں پہ ہے جب اس کے اندر ایک جمع کرو گے تو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ اگلے سیل پہ آ جائے گا پھر اگلے سیل پہ پھر اگلے سیل پہ پھر اگلے سیل پہ تو وہ پانچ دفعہ جمپ کرے گا اور پہنچے گا وہ دوبارہ پچیس تک ہی پہنچے گا اور پھر جب اس کو ڈی ریفنس کر رہا ہو گئے تو وہاں پہ تمہیں ویلیو ملجے گی کہ تم اس طریقے سے یہ پوائنٹر کو یوز کرتے ہو سکوائر بیک یہ تینوں طریقے ویلید ہیں یہ تینوں پچیس ہی پرنٹ کریں گے تو تمہیں یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ انہوں میں پرنٹ پچیس ہی کرنا لیکن اب تمہیں آئیڈیا ہی ہونا چاہیے کہ ہم ایک سیل تک پہنچنے کے لیے کئی طریقوں سے کام کر سکتے ہیں اب یہ چلاو دماغ میں اپنے مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا ہے اور اے بانی وہی پوائنٹر بنا پوائنٹر دو سائن ہوا پہلی تین لائنے تو سین ہے اب بیسکلی تم نے یہ لوب چلا رہا ہے تو لوب چلا رہا ہے زیرو سے لے کے ٹل تک اور اس میں کیا کر رہے ہیں ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں سٹار پی ٹی آر کو سر ساری ویلیوز پرینٹ ہو جائیں گی ساری ویلیوز پرینٹ ہو جائیں گی کیونکہ بائی پی ٹی آر پہلے پوائنٹ کر رہا ہے پہلے سیل پہ جب آپ اس کو سٹار کرو گئے تو وہ پہلے سیل کی ویلیو دے رہے ہیں بی رسنس ہو جائے گا اب جب آپ بائی پی ٹی آر کو انکرمنٹ کرو گئے تو ہم پہلے دیکھیں ہم نے بھی کہ وہ اگلے سیل پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر وہ اگلا سیل پہ آپ پرینٹ کر دو گئے تو یہ ارے پرینٹ کرنے کا دوسرا طریقہ آگیا آپ سکوئر بریکٹ لگا کے ہمیشہ کرتے تھے اب اس میں کہیں پہ سکوئر بریکٹ نہیں ہے کہیں پہ آئی یوز نہیں کیا اور مطلب کام ہو جائے گا تو وہ ساری ویلیوز ارے کی پرینٹ کر جائے گا آو جی یہ تو خیر بڑی پرانی بچوں علی بات ہے یہ بچوں علی بات اس لیے کہ اس میں ارے نہیں ہے یہ تو ہم پہلے کر چکے ہیں اس میں رہے تو کئی نہیں ہے ہم نے ایک ویریابل ایکس بنایا ہے ایک پوائنٹر اس کی طرف ڈیکلیئر کروایا ہے پی ٹی آر پرینٹ کریں گے تو اس کا اڈریس آ جائے گا اور ویلیو ایڈ پی ٹی آر پرینٹ کریں گے تو اس کی ویلیو پرینٹ ہو جائے گی اس کی بڑی اچھی پریکٹس ہم کشیدوا کر چکے ہیں اچھا یہ لائن کیا کرے گیا ویلیو میں ون ایڈ ہو جائے گا ہاں اور ادھر نا وہ پریسیدنس کا بڑا خیال رکھنا کہ کونسا اپریٹر پہلے کام کرتا ہے یہاں پہ تو اسان ہے بریکٹ لگایا ہے تو سٹار وائی پی ٹی آر کا مطلب ہے کہ بھئی جو ویلیو ہے اس ویلیو کو انکرمنٹ کر دیں تو ویلیو اگر دس تھی تو اب وہ ہو جائے گی گیالا ایڈریس تو سیم رہے گا لیکن ویلیو اب ہو جائے گی گیالا گوڈ ٹیک ہے لیکن یہ پرانی بات تھی یہ پہنی یہاں پہ کھیک ہے یہ ذرا سوچ کے کرتا ہے زیرو سیل کا اڈریس آگیا ہے اور تھرڈ سیل کا اڈریس آگیا ہے اب ان دونوں اڈریسز کو مائنس کرو گئے تو کیا ہویا ہے دو آنسرز نا کوئی ایک کو بولو پہلا آنسر بارہ ہے اور دوسرا آنسر تین اب ان دونوں میں سے ایک تو آپ کو بولنا چاہیے بارہ اس وجہ سے یہ ہے کہ اس میں تین سیلز کا ڈیفرنس ہے تین سیلز ہم نے جمپ کی ہیں تو کیونکہ انٹیجر سیلز ہیں ہر سیل چار بائٹس لیتا ہے چار زدر تین بارہ بائٹس کا ڈیفرنس ہے ایک کو یہ بات ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ پوائنٹرز انٹیلیجنٹ ہیں پوائنٹرز ڈیٹر ٹائپ کے حساب سے کام کرتے ہیں تو اگر تم تین سیلز کا ڈیفرنس لوگ ہے تو یہ ڈیفرنس میں تین ہی دے گا تو یہ آنسر تھی ہی دے گا اور اگر تم اس کو کھول کے دیکھ سکو تو کونسٹ یہ ہے کہ جو آرے کا زیروت سیل تھا وہ پور ایزمپل تین ہزار اڈریس پر پڑھا گا تو اگلا سیل کدھر پڑھا گا تین ہزار چار پہ اس سے اگلا آٹ پہ اس سے اگلا بارہ پہ تو جب تم وائے تھری کے اڈریس کو مائنس کرو گے وائے زیرو کے اڈریس سے تو ایکشلی بارہ آنا چاہیے ٹیکنکلی سپیکنگ بارہ کا ڈیفرنس ہے لیکن پوائنٹرز میں جب تم اریتمیٹک کرتے ہو جب اس کو انکریمنٹ کچھ بھی کرتے ہو تو وہ ڈیٹر ٹائپ کے حساب سے جمپ کرتا ہے یعنی اگر ایک کریکٹر پوائنٹر ہے اور اس کو تم انکریمنٹ کرو تو وہ ایک بائٹ آگے جائے گا اور اگر ایک انٹیجر پوائنٹر ہے اس کو تم انکریمنٹ کرتے ہو تو وہ چار بائٹس آگے جائے گا لوجک کیا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ایکشل اپنی جیٹر ٹائپ کے حساب سے ایک سیل جمپ کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے سمجھونی چاہیے یہ mcqs بڑے غلط کرتا ہے اب یہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے پوائنٹرز کو پوائنٹرز کین بھی منپلیٹڈ ان کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہو میں نے کیا کیا ہے میں نے انکرمنٹ کیا ہے اس نے آپ کو دکھایا نہیں لیکن وہ بھی سیم سٹوری ہے کر سکتے ہو ہم نے ان کا ڈیفرنس لیا ہے یعنی سپٹرائٹ کیا ہے اب یہ جو پچھلا اگزامپل تھا اس نے ہم نے دو پوائنٹرز کو ڈیفرنس کیا ہے جو کام نہیں کر سکتے وہ سم ہے دو پوائنٹرز کو جمع نہیں کر سکتے وہ سٹوپڈ بات ہے ملکل کیونکہ آپ دیکھو نا آپ کے گھر کا ایڈرہ سو 121 مکان نمبر اور تیسرے گھر کا ایڈرہ سو 124 مکان نمبر تو ان دونوں کا مائنس تو کرنا سمجھ آتا ہے کہ تین گھروں کا فرق ہے مائنس کرو گے تو لیکن 121 اور 123 کو جمع کر کے کیا ملنا ہے وہ دو سو پچاس ملے گا وہ پتا نہیں کیا ہے اس کی کوئی لوجیکل سینس نہیں منتی اس لئے ایڈرہس کو ایڈ کرنے کی کوئی سینس نہیں منتی لوجیکل یہ سنٹیکس ایڈرہ ہے آپ ایڈرہس کو ایڈ نہیں کر سکتے اس کے بعد پوائنٹر کمپیرزن ہے یہ ایڈرہمیٹک تھی تھوڑی سی اور اس کے بعد کمپیرزن بھی وہی سیم سٹوڑی ہے مطبع آپ لیس دن گریٹر دن لیوز کر لو دو بہت سادہ سا ایکزیمپل ہے لیکن دیکھو سٹارٹ کرنے بھی یہ دو ویریابلز دیئے دو پوائنٹر دیئے پہلے میں انپوٹ کروائی دوسرے میں انپوٹ کروائی اس کے بعد دونوں کی طرف پوائنٹر سیٹ کروائے ایکس پیٹی آر اور وائی پیٹی آر اب اگر دونوں بیلیوز کو کمپیر کرنا ہے کہ بڑی کون سی ہے تو تم لکھ سکتے ہو ایکس گریٹر دن وائی ایک راستہ یہ تھا لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ کیونکہ تمہارے پاس دونوں پوائنٹرز بھی موجود ہے تو تم کہہ سکتے ہو سٹار ایکس پیٹی آر گریٹر دن سٹار یعنی بیلیو ایٹ فلانہ پوائنٹر تو تب تم یہ کرتا ہو مشکل تو نہیں اس میں کیا مشکل ہوں بہت ساتھ ہے اب چیزیں تھوڑی سی مشکل ہو جائیں گی سٹرنگز پہ جب آتے ہوں چیزیں تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں یہاں تک یا ریلی ہونی تو نہیں چاہیے کچھ دکھت اب جو اس میں اصل بات آنا وہ یہ ولی کہ ارے کا نام بزاتے خود ایک کونسٹنٹ اور اس میں کونسٹنٹ کا لاب ضروری ہے بہت ضروری ہے کونسٹنٹ کا لاب ضروری ہے کہ جو ارے کا نام بھلا پوائنٹر ہوتا ہے اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے اگر ارے کا نام بھائے تھا اس کو تم چھیڑ نہیں سکتے اس کو تم آگے ہی ایک اجازت پہ پیچھے نہیں کر سکتے اگر تمہیں آگے پیچھے ہونا ہے تو اس کے لئے تمہیں ایک temporary pointer بنانا ہے اور اس temporary pointer کو تمہیں replete کر سکتے یہ constant کا love یہاں تو بڑا ضروری ہے اچھا دی تمہیں pointer کا مطلب پتا چل گیا تمہیں string کا مطلب پتا ہے اور تمہیں raise کا مطلب پتا ہے اب اس سارے کو ترہا ملاو اس کو یہ اگر تمہیں کوئی لکھاوا دے دے C++ میں تو تم کیا کہو گے یہ کیا ہے ایک کریکٹر ارے ہے کریکٹر ارے ہے اور نام لوگ ایک string ہے یہ ہوتا ہے کریکٹر ارے کو string کہتے ہیں ایک اور طریقہ کہنے کا اب آج ہمیں پتا ہے کہ name جو ہے وہ بزارتے خود ایک pointer ہے ہمیں پتا ہے نا آج کے ارے کا جو نام ہے وہ تو ایک pointer ہے آج ہمیں پتا لگ گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ this is a pointer to a string یعنی کہیں پہ کچھ الفاظ لکھے میں ہیں اور name جو بلا ہے وہ اس کی طرف point کر رہی ہے یہ کام ہمیں آتا ہے ہم اس کو assign کرواتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے انڈ کا اس نے آمیر رکھا آمیر رکھنے کے بعد وہ یہ کر رہا ہم یاد ہوئے گا کہ جب ہم strings کے اوپر c in c out کرتے تھے تو ہم cell wise نہیں کرتے تھے ہم سیدھا سیدھا کہتے تھے c in name یا c out name تو c out اس میں یہ کرتا تھا کہ یہ سو سل کی ہے تو وہ سارے کے سارے سو سل پرینٹ نہیں کرتا تھا وہ صرف اتنے سل پرینٹ کرتا تھا جہاں تک null کریکٹر نہیں آتا ہے اگر تم ہاتھ سے چینے رکھ رہے ہو یعنی ایک دو تین چاہیے ہاتھ سے تم ایک ایک کر کے حرف رکھ رہے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم انڈ پر null رکھو ورنہ c out گم ہو جائے گا c out ورنہ پرینٹ کرنا چون کرے گا اور سارے ہی پرینٹ کر دائے گا اس کو وہ ملے گا ہی نہیں null ہی نہیں ملے گا اور بہتر راستہ یہ ہے definitely بہتر راستہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے خود بہ خود آمیر کے انڈ پہ ایک null ڈال دیتا ہے جہاں جب تم c in بھی کرتے ہو تب بھی وہ خود بہت null ڈال دیتا ہے آو جی چلاو کارس پینٹ سے پکڑو اٹھ چلاو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوگا ہے پھر سمجھانا ہے آپ نے کیا کیسے ہوگا آمیر کے انڈ پہ اٹھ چلاو نہیں سمجھ آتی ہے تو پڑا دو لیکن کوشش کرو اے کچھ تو کرو یاد تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے دو سپرنگز بنائی ہیں پھر ان کی طرف ایک کوائنٹر بنائے ہیں جن پہ ہم نے سٹار بھی یوز کیا وائنٹر ویلیو ایس کیلئے پہلے چار لائنے کریں اسٹی آر اے اور اسٹی آر بی جو ہے وہ دو سٹرنگز بنائے ہیں تو تمہارے دماغ میں پکچر یہ بڑھنی کیے بڑی فیزی سے کروں گا تو یہ ایک سٹرنگ ہے اور یہ دوسرا سٹرنگ ہے ذریباتہ سٹرنگ ایسے نہیں ہوتے وہ سیلز ہوتے ہیں سارے سیلز ہیں بس میں صرف چیز دکھانے کے لیے جلدی سے کروں گا یہ اپنے اسٹی آر اے بنایا ہے اور یہ اپنے اسٹی آر بی بنائے تو یہ ایسے ہی سمجھ آتے ہیں پروگرامز ایسے مطلب اس کے علاوہ تو ذرا مشکل ہے ایسے آرام سے دیکھو کہ جب تم نے یہ دو سٹرنگز بنائے ہیں تو تم نے اسی سیلز لیے یہاں پہ ایٹی سیلز آ گئے اور ان کا سٹارٹنگ اٹریس جو ہے وہ ایسٹی آر اے ہے اور بلکہ ایون اس کے اندر دوڈیٹا لکھا ہے اس کے اندر دوڈیٹا لکھا ہے کہ ار تیسٹ سٹرنگ جو بھی ہے ٹیک ہے یہ اس طرح سے کچھ بن جیا اس کے بعد تم نے دو پوائنٹرز بنائے یہ پوائنٹرز کہاں پہ پہ پوائنٹ کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا یہ گاربیج ہے جس طرح کی شیطہ بات کی دی کہ جب تک آپ ان پوائنٹرز کو کہیں پہ اسائن نہیں کرواتے تو تب تک وہ گاربیج ہے اب پی ٹی آر اے اور پی ٹی آر بی آپ نے اسائن کروا دیئے اس کی طرح ایسٹی آر اے اور ایسٹی آر بی کی طرح ٹیک ہے یہ آ گیا پی ٹی آر اے پر یہ آ گیا پی ٹی آر بی یہ پکچر ابھی تک کھڑی ہو جکی ہے پی ٹی آر پی ٹی آر اس کا کیا مطلب ہوا اس کو کیسے پڑھو گے value at value at ptr a یعنی ptr a اس جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس سیل میں جو value پڑھی ہے اگر وہ value برابر نہیں ہے نشانی کے نشانی کے نشانی کے نل کے ٹھیک ہے تو اگر وہ وہ وہاں پہ کیا پڑھا ہوئے وہاں پہ a پڑھا ہوئے a a کے بعد space ہے پھر test ہے پھر string اور پھر جا کے نل آئے گا نا تو اگر وہ نشانی کے برابر نہیں ہے loop کے اندر آ جو آ گیا loop کے اندر اب loop کے اندر وہ یہ کرے گا یہ زبا مشکل سا کام ہے لیکن کوشش کرو پہلے وہ یہ کرے گا کہ value at a کو copy کرے گا copy کرے گا value at b جب کر چکا ہوئے گا تو پھر ptr کو increment کرے گا اور پھر ptr کو increment کرے گا یہ اسے سارا کام ایک لائن میں کر دی ہے confusing ہوتا ہے تو جو ptr a کی value ہے جو پہلا cell ہے جہاں پہ a لکھا ہے وہ اس کو copy کرے گا اٹھا کے ptr b میں ڈالے گا یہاں پہ a آ جائے گا اب وہ ptr a کو بھی آگے لے جائے گا اور ptr b کو بھی آگے لے جائے گا پھر loop بھومے گا پھر چیک کرے گا کہ ptr a null تو نہیں ہے نہیں نہیں ہے اب دوبارہ ptr کا اگلا cell اٹھا کے اس کے اندر copy کر دے گا تو eventually یہ جب loop چلے گا تو ہوئے گا کیا کہ وہ پورا جو تھا test string جو بھی تھا وہ پورے کا پورا copy ہو جائے گا اس کے اندر اور یہ loop ٹوٹے گا کہاں پہ کیونکہ test string کے بعد ادھر ایک invisible null لگی ہوئے گی تو نشانی ہوئے گی کہ جہاز پہ اس نے روکنا ہے تو وہ جیسے اس کو انشانی ملے گی وہاں پہ وہ پڑھنا چھوڑ دے گا loop break اب جب loop break کر گیا تو ptr b میں null copy نہیں ہوا کیونکہ null پہ تو loop ٹوٹ گیا تو یہ وہ null ہاتھ سے رکھے گا اور اس کے بعد دونوں کو print کروا دے گا دونوں میں same string basically print ہو جائے گا test string please پوچھو جو اگر پوچھنا چاہتے ہیں بھائی pointers اگر آپ کو مشکل لگتے ہیں تو یہ مشکل ہیں یہ مطلب پوری c++ کی سب سے گھنڈی گھٹیا اور بھولی چیز ہے یہ accepted ہے ہر کوئی مانتا ہے جاوا کے اندر pointers ختم کر دی انہوں نے کیونکہ اس بقواہ سے وہ تانگ آگے اس کو کیسے سبھا لیکن آپ کے course کا ایک major major حصہ pointers یا آپ کو c++ اگر آپ c++ ایسا سبجیکٹ پڑتے ہو تو pointer سے آپ ہی جان نہیں چھوڑ سکتی لیکن یہ مشکل ہیں full دماغ مانتے ہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے جی نہیں پوچھتے کچھ خلو مٹک آو آپ یہ کافی محکا ملے گا یہ چھوٹا سا اسے function لکھ کے دکھایا ہے اچھا ہے useful ہے بہت تمہیں اچھا تم نے بھی پڑھا ہی نہیں ہوا یہی بس پھر اس کو تم چھوڑ میں ذکر کر دوتا ہوں لیکن پھر اس کو ویسے تم ایکشی چھوڑ وہ کاریر آیا ہے کہ جب تم نے ایک انٹیجر ایک انٹیجر میں کوپی کرنا ہوتا ہے تو تم لکھتے ہو x is equal to y اور وہ y والا انٹیجر جو ہے وہ کوپی ہو جاتا ہے x والا انٹیجر میں simple تم نے float کوپی کرنا ہوتا ہے تم لکھتے ہو x equal to y کوپی ہو جاتا ہے strings ایسے کوپی نہیں ہوتا ہے اگر تمہارا موڈ ہوئے کہ تم نے دو سٹرنگ بنائے ہیں star a 100 اور b 100 اور تم نے کسی ایک کو دوسرے میں کوپی کرنا ہوئے تو یہ نہیں لکھ سکتا ہے یہ غلط ہے یہ ایکشیل پہنے کیا کرے گا یہ ایکشیل بلی فنی چیز کرے گا this will actually copy the address پھر تم پتا نا کہ اے ایک نام جو ہے وہ تم بزارتے خود ایڈریس ہے تو جب تم a equal to b لکھو گے تو وہ اس کا ایڈریس اٹھا کے standard ڈال دے گا اور یہ بالکل totally logically غلط ہے کیونکہ وہ pointers constant ہوتے تھے اور so on تو strings in short ایسے copy نہیں ہوتے کہ تم a equal to b لکھو دے گا copy کیسے ہوتے ہیں یہ جیسے ابھی کیا ہے اس کا پہلا سال اٹھا کے رکھو پھر دوسرا سال اٹھا کے درکھو پھر تیسرا سال اٹھا کے درکھو اس طرح سے string copy ہوتے ہیں اس کو کرنے کا اس نے تمہیں generic function لکھ کے دیا ہے کہ میں تمہیں دو چیزیں دوں گا ایک destination string اور ایک source string اور تم کیا کروگے کہ loop کے اندر جو بھی کر کے آئے ہو بالکل جو بھی کر کے loop کے اندر نل نہیں ملتا source کو آگے لے جو destination کو آگے لے جو جو ابھی کر کے آئے اس کو اس نے as a function لکھا ہے پھر کہہ رہو پوچھ لو کچھ پلیز یہاں تک بہت سخت ضروری تھا کہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے ورنہ آگے آپ نہیں چال سکتے اس کتاب میں مار پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے سول مال ایک چیز مطلب مشکل ہوتا ہے یہ جتنا آپ کر سکتے کر لو اس میں کچھ ایک 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 چیز ہیں وہ بھی میں آپ کو clear کرتا ہوں لیکن یہ سمجھ آنا مشکل ہوتا لیکن 15 تک ہر چیز crystal clear مشکل ہے لیکن سمجھ آنی چاہیے یہ ذرا سونے پہ سوا آو جی is this okay یہ چل جائے گا چل جائے چلا کے دیکھ چل جائے یہ چل جائے گا yes sir اب یہ بھی چل گا problem یہ ہے بناتے ہو تو ارے کیا ہوتی ایک constant pointer ہوتا ہے پوائنٹر ہوتا یہ بھی اس میں پوائنٹر ڈیریک ڈیریک کر دیا تو یہ بھی چل جائے گا ان دونوں میں بڑا معمولی سا فرق ہو گئے جب تم my name نام کی ارے کو سوچ ہو گئے تو تم ایسے سوچ ہوگئے کہ رے ہے اس کے اندر فول نیم پڑھ لیکن جب تم یہ دوسرے بھلے کو سوچ ہوگئے کہ my name ptr is a pointer to a character array تو تم سوچ ہوگئے کہ my name ptr is a pointer to somewhere جہاں پر full name لکھا ہے بہت ملٹی ڈیمیشنل حریق بنو تو میں کہوں گا int x in rows 5 columns پھر detail میں اس دن آپ کو سمجھایا تھا بس ایک example کیا تھا تو یہ سمجھایا تھا کہ آپ اس کو سوچ ہوگئے کاغذ پہ اس طریقے سے آپ کے پاس 3 rows ہیں اور 5 columns ہیں ٹھیک یہ آپ کی 1 2 ٹھیک ہے اور یہ آپ کا column number as 0 1 سمجھ گیا نا بس آگے چلائے یہ آپ کی x نام کی غلط نہیں ہے غلط بالکل نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو complex کر دوں اگر میں 5 dimensional کر دوں تو آپ گم جو گئے کیونکہ کاغذ پہ آپ 5 dimensional ڈائیگرام نہیں بنا سکتے تو اس کو یو بیٹر طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ x ایک رہے ہے جس کے تین سیل ایک دو اور تین سیل یہ x نام کی رہے ہے جس میں یہ اس کا جو سیل ہے اور یہ اس کا سیل ختم تین سیل کی رہے ہر سیل کے اندر ایک پی کی پڑی ہر سیل کے اندر ایک پائی کی پڑی یہ جو ہر ارے ہے وہ بزاتے خود یہ بہت زیادہ بہتر کیا مطلب یہ اگر آپ میموری کھول کے دیکھ سکو تو یہ ہی ہو رہا ہے اس سیل کی اپنی انڈیکس ہو گی اس کا اپنا زیرو ہو گا اس کا اپنا one ہو گا اس کے دنیا چال رہی ہو گی زیادی بات ساری so this is how RAM کے اندر memory اندر تمہاری 2 dimensionals رہی وقت ہی پڑی ہو گیا اب اگر تم سے کہوں کہ یہاں پہ رکھو 11 یہاں پہ ایک value رکھو 11 ٹھیک ہے تم کیا کرتے ہو گے تم ایک پہل تو 3 اور 5 اور پھر تم یہاں پہ 0 cell میں جا کے اس کے 0 cell میں جا کے لگ دیو 11 ٹھیک ہو گیا ابھی پہ کوئی مشکل نہیں ہو کیسی کو میں تم کہتا ہوں کہ print کروا دو اس دن تم نے print کروا لیا تھا وہ بچوں والی بات ہے تم ایک ایک لیول 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 ریفرنس گیا تو تم جب تم single d ریفرنس کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ریفرنس 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 سٹار بریکٹ سٹار تالت میں لکھا جی بولو بولی جو پھر سٹار بریکٹ ایکس پلس ون اور بریکٹ سے باہر پلس سٹار بلکل ٹھیک لگ چلا آکے دیکھ ٹھیک ایکس پلس ون کا مطلب ہے میں بلکل اندر سے شروع کروں گا ایکس پلس ون تو ایکس باہر والا پوائنٹر ہے جب میں ایکس پلس ون کروں گا تو میں اس اگلے بڑے سیل کے اوپر آگے جب میں اس کو دی رہ پنس کرتا ہوں تو میں اس کے اندر گھوز گئی ہوں اور اگر سمجھ آگے ہے تو اس کو پلیز لکھ لینا اپنے پاس کسی طریقے سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انتہائی مشکل ہے اور جب باپس بندہ اس کے اوپر آتا ہے نا دو چار دن بعد یہ بھولا بھولا ہوتا جا جا تو گریٹ زبر دست بہت کم ہوتا ہے کہ ہم یہ اور اٹلیس تھوڑا بہت آپ کو ٹکرے مارنی ضرور آنی چاہیے لیکن اتنی چیز کی ڈیٹیل میں ہم چلے گئے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلی بات میں نے ایک ملٹی ڈیمیشنل ارے بنائی پانچ اور دس جب میں اس کا نام پرنٹ کروں گا پوائنٹر آئے گا یہاں پہ سیکھنے والی بات یہ کہ میں سٹار بھی پرنٹ کروں گا تب بھی پوائنٹر آئے گا اس پہ میں آپ کو بڑی دیر لگائی سمجھانے پر دونوں پوائنٹر آئی اس کے بعد تم نے ارے بنائی پوائنٹر لیا پوائنٹر کو اس کی طرف ڈیکلیر کروایا اور اس کی مدد بہت زیادہ آئی آخری بات اس ٹاپک میں یہ ہے جو بہت زیادہ آتا ہے long question میں بھی آتا ہے اس کو کرنے کے لیے پوائنٹر کو ڈسکاس کرنا ہے لیکن بلکل بھی زیادہ ہے تو بس تھوڑا سا یہ what the hell is a pointer to a pointer صرف نام سنو کتنا دیپ سے ہے کہ pointer to a pointer تمہارا ایک گھر تھا اس گھر کے اندر تم بیٹھے ہوئے تھے آرام سے سب کچھ چیز تھا تم اندر بیٹھے ہوئے دنے گھر کے پھر تمہیں کسی نے آکے سکھا دیا کہ تم بڑے ہوگئے تو پتا ہونا چاہیے تمہارے گھر کا ایک address ہے وہ pointer بن گیا تمہارا اب تم لوگوں سے pointer کی نام سے بات کرنا شروع ہو گئے پھر بیسکلی concept یہ ہوا ہے کہ یہ ایک variable تم نے بنا لیا جس کا نام تم نے رکھ دیا ABC اور یہ اب تم نے جب کسی کو گھر بتانا ہوتا ہے تو تم اس کو کہتے ہو ABC pointer کو dereference کر کے آج اگر 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 بنا اگر بنا اگر 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 پوائنٹر بنا اگر جو اگر پوائنٹر کو dereference کر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ دو دفا ریفرنس ہو رہا اس کو dereference کرنے کیلئے دو دفا سٹار گنا پڑے اگر تمہارے تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے اس کو یہ والا پوائنٹر dereference کرنا پڑے گا وہ ادھر پہنچ جائے گا پھر اس بک میں ہے اور بار بار آتا ہے اس لیے میں کروا ہوں گا یہ انتہائی فجول concept ہے تو بہرحل کرنا پڑتا ہے تو simple pointer یہ ہوتا ہے کہ you have an address and it takes you to a value simple pointer pointer to a pointer 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 تمہیں اور pointer پہ لے کے جائے گا اور وہ pointer تمہیں گھر اس کو visualize کرو میرے پاس ایک 10 cells کی array ہے اور ہر cell کے اندر ایک character pointer پڑھا ہے یعنی میرے پاس 10 cells ہیں اور ہر cell کے اندر character pointer پڑھا ہے اگر یہ بنا واحد جاتی ہم اس پاس اس کو imagine کرنا کہ میرے پاس ایک array ہے 10 cells کی اور ہر cell کے اندر character pointer data نہیں پڑھا pointer پڑھا اور وہ pointer کہیں پہ 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 رہا ہے strings کی طرف whatever اب یہ pointer to pointer pointer ہے کیونکہ array کا نام بزاتے خود pointer جب اس کو ڈی ریفرنس کر اس کے اندر گھوس ہو گئے یہ classic example ہوتا pointer to pointer کا اس ہی پر آدھا گھنٹہ لگا سکتا ہے لیکن یہ اس سے بھی اچھی تصویر بن چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ my array بھی تو pointer ہی ہے نا یہ نے my array لکھا ہوا ہے یہ بھی array کا نام ہے یہ بھی pointer ہی ہے یہ ایڈی تصویر ہے کہ my array کا pointer کرتا ہے اور یہ پھر آگے وہ کرتے ہے پوائنٹر to pointer کا concept سیدھ ہو ہے why do we do this we do this because of command line arguments ہم صرف اس کو پڑھتے اس وجہ سے ہمیں command line arguments پڑھنے کے لئے مجھے آپ کو بڑے basic level پہ لے کے جانا پڑے گا دیسٹوپ نظر آرہا آپ کو آرہا ٹھیک ہے اب اس file save as abc نام رکھ رہا ہے abc save کروں گا یہ desktop abc نام کی file بن جے گی سب کچھ ٹھیک 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 ڈوس کے اندر جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ڈوس نہیں آتی تو میں کھڑا ہوں c users magic پہ اور file پڑی یہ میری desktop پہ تو اس کے اندر ایک folder ہوئے گا desktop نام کا اور وہاں desktop پہ میری abc c pp کی file پڑی گا اگر میں directory لوں abc star کر کے تو مجھے نظر آ جے گا کہ یہ میری file یہاں desktop پہ پڑی ہے very good اب میں اس کو کروں گا compile کیا ہوئے گا آپ میں کتاب کے پہلے صفحے پہ پڑھا تھا کہ compile successful ہو جائے تو ایک xz بن جاتی ہے یہ xz آپ کے desktop پہ بن مارتا ہوں میرا program run ہو جاتا میرا program output produce کر جاتا ہے میں سمیحان آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ID Integrated Development Environment یہ اگر آپ کے پاس نہ ہوئے تو actually کام تو زمین پہ ہو رہا ہے کام تو ایک text فائل بند رہی ہے اور اس کی مدد سے ہو رہا ہے مطلب پہ پڑی بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ ہے تو کام تو ایکشی فائل بنی ہے اس فائل کو آپ نے compile کیا اس کی بنی ہے اور وہ ایکزی آپ یہاں سے رن کر جاتے ہو ٹھیک ہے تو آپ output آجاتی ہے میں نے direct file system میں گھس کے output لے لی اور میں میری آگے آگے کوئی مسئلہ نہیں وہ پائل رہا چاہیے میں لکھتا ہوں abc.exe is i am a pakistani pakistani ش اب enter مارتا ہوں اب بھی چل پڑے گا اب بھی چل پڑے گا یہ کیا ہوا یہ کیا ڈراما ٹھیک تو یہ ڈراما سمجھانے کے لیے آپ کو command line archer پڑ لیے ہے کہ آپ کی book میں نہیں ہوئے گا یہ اس طرح سے ڈوس چلانا ہوگئے وہ یہ چھوڑا دیکھ رہنا ہوگی ہوگی ہوا یہ ہے کہ اللہ بھلا کرے یہ جو حصہ ہے نا کیا چیز ہے جو command line arguments ہوتے ہیں تو سیکھا کیا سیکھا یہ کہ ہم اپنا program چلا سکتے ہیں abc.exe لکھ کے چلا دیں لیکن اس کے آگے جتنا مرضی گند مار رہے ہیں لیکن وہ سارا data جو ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو command line arguments کہتے ہیں اگر آپ کا program چاہے تو وہ اس کو استعمال کر سکتا تو if you want to use the command line parameters use arg c and arg d arg c یہ integer ہوتا arg c اور یہ ہوتا number of arguments simple number of arguments بتات arg v ہے جو interesting ہے یہ pointer to pointer ہوتا ہے اور this is a string of an array of pointers to strings containing command line parameters جو میں آپ کو دکھائی تھی اگر میں یہاں پہ ہوں تو پہلے میرے سیل میں آئی آگیا جوسرے سیل میں آگیا پھر پاکستانی آگیا اس طرح سے میرے strings بنتے گئے تو جو arg v ہے یہاں پہ arg v is a pointer to an array of pointers جو آگے میرا data store ty سیل سیل کھ سیل م سیل کھ سیل اگر تو آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کا mood ہے اس کو استعمال کرنے ہے تو سی کو پرنٹ کر دو آرک سی کیا چیز ہے وہ ہے نمبر آف آرگیمنٹس اس کو میں کرتا ہوں کمپائل اور اب میں ادھر ہی جا کے اس کو کرتا ہوں دوبارہ رانے اب میں کہتا ہوں جی اے بی سی ڈاٹ ایک زی چاہ پرنٹ ہوئے گا نمان یعنی صرف ایک کمارڈ لائن آرگیمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی پلس پلس اس کو بھی شامل کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بھی از آرگیمنٹ شامل ہے یہ عجیب سی بات ہے لیکن یہ پہلا آرگیمنٹ ہے نا وہ پروگرام کا نام خود ہی ہوتا ہے لیکن لو بھول جائے گا تو پرسٹ آرگیمنٹ 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 ہمیشہ وہی ہوتا ہے یہ دیپ سی بات ہے لیکن ہے تو ایک وہ ہے اب ڈیفنیٹلی کر میں آئے میں پاکستانی شونٹ رن کروں گا تو سمجھ آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے اس میں آپ وان ٹو ٹری فور پائیو سکس آرگیمنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میرے پاس آؤٹپٹ آئی گی کہ میں پاس سکس آرگیمنٹس اور اس میں گن ڈالی جو اور جتنا بھی ہے صرف سپیسز ڈال ڈال کے سپیس ڈال ڈال کے آرگیمنٹس آگے دیئے جو تو وہ کر رہا ہے کہ وہ آرگیمنٹس چلتے جائے اچھیک ہے تو آسان سی چیز تھی آرک سی پرنٹ کروانا میرا سوال یہ ہے اگر میں آپ سے یہ پرنٹ کروانا بس کلاس پتن ہوگی ہے ٹھیک ہے تو ذرا پورا دماغ پر بوجھ ڈالو جو آپ کمانڈ دیں گے وہ پرنٹ ہو جائے گی شاید تو یہ کریکٹر ٹو کریکٹر ہے ساری یہ پوائنٹر ٹو پوائنٹر ہے تمہیں سوچنا اس طرح تھا کہ آرگ بھی ایک پوائنٹر ہے جو ایک آرے پہ پوائنٹ کر رہا ہے اس آرے کے اندر بھی پوائنٹر ہے اور وہ پوائنٹر آگے ڈیٹا کی طرف پوائنٹ کریں وہ ڈیٹا کیا ہے وہ آرگیمنٹس ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ آرگیمنٹس دیا ہے پہلا اے بی سی پھر آئی پھر ایم پھر پاکستانی یہ سارے آرگیمنٹس میں نے دیئے ہیں اور میں نے اس کو کہا ہے کہ سٹار سٹار آرگ بھی پرنٹ کروا دو وچھ مینز کہ وہ پہلے سٹار سے اس کے اندر خسے گا دوسرے سٹار سے وہ پہلی رقم پرنٹ کرے گا پہلا آرگیمنٹ میرا پرنٹ ہوئے گا سرم کچھ اور ہی ہو گیا ہے اچھا میں نے ڈبل وہ کر دیا ہے جو میں دکھانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے یہ والا بھی سمجھا رہتا ہوں بھی کہ کیا ہوا ہے لیکن جو میں دکھانا چاہا رہا تھا وہ فیلال یہ تھا کہ میں نے پہلا آرگیمنٹ پرنٹ کروا گیا وہ ہوا یہ ہے کہ میں نے ڈبل ڈی ریفرنس کیا ہے تو میں اس کے اندر گھوز گئے ہوں اس ارے کے اندر گھوز گئے ہوں اور اس کے اندر جا کے وہ پہلا حرف پرنٹ کروا رہا ہے تو مجھے پورا پرنٹ کروانا تھا وچھ مینز سنگل ڈی ریفرنس ہے اب اگر یہ بات ٹھیک ہے اور تمہیں سمجھ آتی ہے اگر یہ چیلنج بلی سٹیج جا گئی ہے تو پاکستانی کا لفظ رہا پرنٹ کروا کیسے کروا گے تو یہ میرا پہلا آرگومنٹ ہے یہ دوسرا ہے پلس ون پہ پلس ٹو پلس ٹھری پلس ٹھور تو ڈیفنیٹلی پلس ٹھور کرنا ہے کدھر کرنا ہے پلس ٹھور کدھر کرنا ہے سوال سارا بس صرف یہ ہے میرے دماغ میں تو میرے صاحب سے آپ ایڈریس کو پہلے آگے لے کے جاؤ گے اور پھر اس کو سنگل ڈی ریفرنس کرو گے تاکہ وہ آپ کو وہ پرنٹ کروا کے دے ادھر آو چلاو اس کو اور اب تمہیں وہ پاکستانی کے لفظ مل جاتا ہے جو پویسٹن اس میں سے آتے ہیں بار بار وہ یہ ہیں کہ آرگ سی اور آرگ بھی ہوتا کیا ہے کمانڈ لائن آرگومنٹ چیز کیا ہوتی ہے اور ان کا استعمال میں اس طرح کے جنرل پویسٹن آتے ہیں لیکن آپ کے ضرور یہ دی ریفرنسنگ کی پویسٹن میں نے نہیں دیکھے گئے اس کے معاملے میں لیکن اس کو اگر سمجھنا ہے اور خود چلا کے دیکھنا ہے تو اس کے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے میں نے یہ سارا کروایا ہے لیکن پویسٹنز ان ایٹس سیلپ ان دو چیزوں پر اوپر ہیں یہ بک میں اچھی طرح سے تھیوریٹکلی لکھے میں ہیں اس کو پڑھ لینا چھوڑنا نا بھل ہو بار 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 پویسٹنز آتے ہیں اور مبارک کو آپ کو آپ کی جان چھوٹ گئے یہ آرگ سی آرگ بی کے اگزامپلز ہیں میرا خال ہے آپ کی جان چھوٹ گئے اس کے بعد یہ ایک اگزامپل ہے اس کے بعد یہ ایک اگزامپل ہے یہ اس کو اپنے دسک پہ ہاتھ ڈال رہا ہے میرا خال ہے کوئی ہفتہ تک ایک ہفتے تک کیا آپ کو لے جائے گا اگر آپ اس کو کرتے ہو نا پروپرلی تو ایک ہفتے تک تک نہیں میں اس کو آپ کو لگے گا کرنا ہے ایک کارڈ شفلنگ کی اپنکیشن ہے ایک پروگرام ہے کارڈز ہوتے ہیں ففٹی ٹو جیسے ٹو آف کلبز ہے ٹری آف ہارٹس ہے تاش کے پتے نا وہ پہلے پتوں کی تم اری بنا ہوگے پھر تم رینڈم لی ان کو شفل کرو گے اور پھر تم ان کو باہر نکال ہوگے اس میں تمہارے سپرنگ بھی چیک ہوتے ہیں اریز بھی چیک ہوتے ہیں پوائنٹرز بھی چیک ہوتے ہیں تو اگر یہ پچھلے تین لیکچر بلکل بلکل کلیر ہو جائیں اچھا بھلا ٹائم ہو یہ تھوڑا ٹائم ہی لے گا یہ بہت زیادہ ٹائم لے گا تو اگر ٹائم ہوئے تو پھر اس کو ضرور ہارٹ ڈالو برنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے ہے یہ ٹین آف سپیڈز یہ پہلے کیا ہے ڈیوز آف سپیڈز ٹری آف ڈائم ڈسو آن اور انٹو شفل کر کے آپ کو ایک آوپٹ پروڈیوز کر کے دورتا ہے لو جی فتم ہوئی آپ کی کہانی لیکچر سیونٹین جو ہے اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے پیچھے بلکل یہ جاتا ہے اور پوری ایک کلاس لگتی ہے صرف لیکچر سیونٹین کو کرنا ہے ٹین ٹاپکس آپ کے میرا خیال ہے بچے ہیں ٹوٹل وہ ہیں 17 is strings انھانی فضول ہے 18 , 19 is files and 20, 21 is struct سو since موسیقا 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 میرے خیال سے سب کا نیچ تیشیو ہوگا ہے تو وہ آ جائیں گے بھی سر ناشتہ کر لی تم سے پوچھ رہی ہوں پیزا جی 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 ناشتہ کر لی میری بہنٹ جا کے نا وٹساپ چیک کر ایک دفاہ ایک دفاہ موسیقا 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 موسیقا